دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ جب بھی آپ اپنی زندگی میں کسی نئے انسان سے ملتے ہو جس سے پہلے آپ کبھی نہ ملے ہو تو اس کو امپریس کرنے میں سب سے بڑا رول آپ کی کیا چیز پلے کرتی ہے؟ شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہماری ڈریسنگ لیکن نہیں ہماری ڈریسنگ بھی کچھ حد تک سامنے والے کو امپریس کرتی ہے لیکن جو چیز کسی کو امپریس کرنے میں ہمارے لیے سب سے زیادہ ہیلپفل ہوتی ہے وہ ہے ہماری کمیونکیشن سکل یعنی ہمارے بات کرنے کا طریقہ کہ کیسے ہم اپنی بات کو سامنے والے کو ڈلیور کرتے ہیں اور اسے کیسے سمجھاتے ہیں آپ کا وی آف سپیکنگ ہی آپ کی اصل پرسنیلٹی کو شو کرتا ہے کہ آپ کیسے بولتے ہو کانفیڈنٹلی بولتے ہو یا نروس ہو کر بولتے ہو تیز بولتے ہو یا آہستہ بولتے ہو آپ کی کمیونکیشن سکل ہی آپ کے لیے سب سے زیادہ ہیلپفل ثابت ہوتی ہے کہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہو کوئی سپیچ ڈلیور کرتے ہو یا پھر کسی انسان کو امپریس کرنے کی کوشی کرتے ہو اور یا پھر کسی انسان کو کسی بات کے لیے کنوینس کرتے ہو مثال کے طور پر اب آپ اپنے آپ کو کسی ایسے شخص کے ساتھ بات کرتے ہوئ شر سے ڈرسٹ اپ ہو گوڑ لکنگ بھی ہو لیکن جیسے ہی وہ کچھ بولنے کے لیے اپنا موں کھولتا ہے تو اس کی خراب کمیونکیشن سکل کی وجہ سے اس کی ساری اٹریکٹیمنیس جیسے غائب ہی ہو جاتی ہے آپ چاہتے ہو کہ بس کسی طریقے سے یہ کنورسیشن اینڈ ہو جائے اور میں اس شخص سے دور جا سوں اسی لیے دوستو اگر آپ بھی یہ چاہتے ہو کہ آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو تو آگے ویڈیو کا ہر ایک لفظ دھیان سے سننا کیونکہ آج کی اس وی� ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی ٹپس اور رولز بتانے والے ہیں جس سے آپ کی کمیونکیشن سکل ایک الگ ہی لیول پر چلی جائے گی آپ زیادہ اٹریکٹیو کلیور ڈرسٹیبل اور لائکیبل دکھنے لگو گے لوگ آپ سے امپریس ہونے لگیں گے اور آپ کی رسپیکٹ کریں گے تو رول نمبر ون ہے لسن لسن ان جس لسن دوستو ایک اچھا کمیونکیٹر بننے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک اچھا لسنر بننا پڑے گا کیونکہ ایک اچھا لس اچھے سے سنو گے نہیں انہیں سمجھو گے نہیں اور جس حالت میں وہ ہیں اس کو خود فیل نہیں کرو گے تب تک آپ کبھی بھی اچھے سے کمیونکیٹ نہیں کر پاؤ گے اور دوستو لسننگ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بس ایک کان سے سنو اور دوسرے سے نکال دو اور سامنے والے سے یہ کہہ کر اسے ٹال دو کہ بھائی تو گھبرا مت سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا نہیں بلکہ لسننگ اور ہیرنگ میں زمین آسمان کا فرق ہے ہیرنگ کا مطلب صرف سننا ہوتا ہے یعنی بس اپنے کان استعمال کر کہ کسی کے بات کو سننا لیکن لسننگ اس سے بہت ڈیفرنٹ ہے اس میں آپ اپنے سارے سنسز استعمال کر کے صرف کسی کے بات کو سنتے نہیں ہو بلکہ اس کی ساری بات سارے ایموشنز اور اس کی ساری سیچویشن کو خود فیل کرتے ہو اور اسے ابزرو کرتے ہو تب جا کر آپ ایک اچھے لسنر بنتے ہو اور ایک اچھا لسنر بننے کے لیے آپ کو کسی قسم کی کو زیادہ محنت کرنے کی ضرور نہیں ہے بلکہ آپ کو صرف اور صرف سائلنٹ رہنا ہوگا کیونکہ جتنا دماغ آپ کا سائل کمیونکیشن کرتے وقت نہیں چلتا اور آپ نے خود بھی یہ نوٹس کیا ہوگا کہ جب آپ سائلنٹ سٹیٹ میں ہوتے ہیں اسی وقت ہی آپ اپنی زیادہ تر پروگلمز کا سلوشن نکال پاتے ہو اور آپ کی اس کمیونکیشن سکل کو بھی آپ کا سائلنٹ رہنا ہی امپروف کرے گا دوستو آپ کی بات کی ویلیو سب سے زیادہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ اسے ایک صحیح انسان کے سامنے بیان کرتے ہو اور وہی انسان ہی جانتا ہے کہ آپ کی بات کی کیا ویلیو ہے لیکن اگر آپ غلط جگہ غلط انسان کے سامنے غلط بات کروگے تو آپ کبھی بھی ایک اچھے کمیونکیٹر نہیں بن پاؤگے اسی لیے دوستو سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کیسے انسان کے ساتھ بات کر رہے ہو اور آپ کو اس انسان کی نیچر کو سمجھنا ہوگا کہ وہ کیسے بات کرتا ہے کیسی بات کرتا ہے یہ سب کچھ آپ کو پہلے نوٹس کرنا ہوگا اور اس کے بعد اس انسان کی نیچر کے اکارڈنگ اپنی بات کو ڈلیور کرنا ہوگا اس سے آپ کی بات زیادہ افیکٹیو اور ویریویبل ہو جائے گی کیونکہ اس وقت آپ صحیح انسان کے سامنے صحیح ٹائم پر صحیح بات کر رہے ہوگے اور اسی لیے وہ انسان آپ کی بات کو توجہ سے سنے گا اور آپ اس سے اور بھی زیادہ کانفیڈنٹ فیر کروگے رول نمبر تھری فوکس آن جور ٹون دوستوں سائیکولوجس کے اکارڈنگ ہم جس سیچویشن میں ہوتے ہیں اسی سیچویشن کے اکارڈنگ ہی ہماری آواز بھی اپنے آپ تبدیل ہو جاتی ہے آپ خود بھی اس بات سے ریلیٹ کروگے کہ جب آپ خود سے باتیں کر رہے ہوتے ہو تو اس وقت آپ کی آواز یا آپ کی وائس ٹون بہت ہی ہلکی اور دھیمی ہوتی ہے کیونکہ اس وقت آپ بلکل پیسفول اینڈ کام ہوتے ہو اور آپ کی یہی پیسفول سیچویشن ہی آپ کی لو ٹون کا س کر رہے ہوتے ہو یا آپ نے فرینڈ کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہو تو اس وقت آپ کی آواز آٹومیٹیکلی اونچی ہو جاتی ہے کیونکہ اس وقت آپ کے انرجی لیولز اوپر چلے جاتے ہیں وہیں جب آپ سٹیج پر کھڑے ہو کر بات کر رہے ہوتے ہو تو اس وقت آپ کی آواز میں سٹرٹرنگ یعنی کھکلاہ ہٹانے لگتی ہے کیونکہ اس سیچویشن میں آپ نروز فیل کر رہے ہوتے ہو اس سب کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کے ایموشنز ہی آپ کی آواز کو کانسٹینٹلی بدل رہ ہوتے ہیں اور انہی کی وجہ سے آپ کبھی اونچہ بولتے ہو اور کبھی آئیستہ اور جب آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ کن ایموشنز میں آپ کی آواز انٹریکٹیو بن جاتی ہے تو پھر آپ کے لئے ان ایریز پر کام کرنے میں آسانی ہوگی جنہیں امپروومنٹس کی ضرورت ہے لیکن سوال یہاں پر یہ اڑتا ہے کہ آخر کیسے ان کو امپروف کیا جائے اور ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری آواز جن ایموشنز بھی انٹریکٹیو بن جاتی ہے تو دوستوں اس کے لئے امریکن پبلک سپیکر جن کا نام برائن ٹریسی ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی آواز کو ڈیفرنٹ کونٹیکسٹ میں کسی کو بنا بتائے ریکارڈ کر لیں جیسے کہ اگر آپ کسی کلائنٹ سے بات کر رہے ہو تو اسے بھی ریکارڈ کر لیں جب آپ کسی ایسے انسان سے بات کر رہے ہوتے ہو جس کو آپ بہت لائک کرتے ہو تو اس وقت بھی اپنی آواز کو ریکارڈ کر لیں اب ہر انسان اپنی کرورزیشن کو کیوں ریکارڈ کرے گا لیکن دوستوں یہ چیز دنیا کا ہر ایک پبلک سپیکر ریکمنٹ کرتا ہے کیونکہ جب آپ خود ان ریکارڈنگز کو سنو گے تو آپ کو اپنے آپ ہی یہ ریالائز ہو جائے گا کہ آپ کو کب اور کہاں اور کیا نہیں بولنا چاہیے تھا یا کہاں پر آپ کا خموش رہنا ہی اچھا تھا اس سے آپ اگلی بار وہ غلطی نہیں کرو گے جو آپ پہلے کر چکے تھے فار ایکزیمپل جب یونائٹڈ کنگڈم کی فارمر پرائم منیسٹر مارگریٹ تھیچر کو اس بات کا پتا چلا کہ ان کی آواز بہت ہی زیادہ سوفٹ ہے اور لوگ انہیں ایز ای لیڈر سیریسلی نہیں لے رہے تو انہوں نے اپنی آواز کو بار بار ریکارڈ کر کے سنا اور اس پر ایمپروومنٹس کی جس کے بعد ان کی آواز سویٹ اینڈ انوسنٹ سے بدل کر سٹرانگ اینڈ ڈومیننٹ ہو گئی جسے آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو رول نمبر فور دوستنگ اٹریکٹیو سپیکر صرف اپنی باتوں سے ہی بات نہیں کرتا بلکہ اس کی زبان کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں بھی بات کر رہی ہوتی ہیں ایک اچھے سپیکر کی آنکھیں بالکل ایک کمپس کی طرح ہوتی ہیں جو اس کی باتوں کو ایک ڈائریکشن دیتی ہیں تاکہ اس کا سننے والا اس ڈائریکشن میں جا پائے جہاں اسے وہ لے جانا چاہتا ہے وہیں ایک برے کمیونکیٹر کی آنکھیں ایک بروکن کمپس کی طرح ہوتی ہیں جو رینڈم لی ہر جگہ پر موو کر رہی ہوتی ہیں اور اس کمپس کو دیکھنے والا ہمیشہ کنفیوز ہی رہتا ہے کہ اس کے لیے صحیح ڈائریکشن کون سی ہے آپ کی آنکھیں کمیونکیشن میں ایک بہت ایمپورٹن رول پلے کرتی ہیں کیونکہ انہیں کے ذریعے ہی آپ اپنے ایموشنز کو دوسروں کے سامنے ایکسپریس کر پاتے ہو اور لوگ آپ سے صرف اسی وقت ہی اٹریکٹ ہوں گے جب آپ انہیں پوزیٹیو ایموشنز فیل کر آنے گے جب آپ پر فیر یا نروسنس کے ایموشنز ہاوی ہونے لگتے ہیں اس وقت آپ کی آنکھیں بڑی ہو جاتی ہیں ہیپنیس میں آپ کی آنکھیں چھوٹی ہو جاتی ہیں اور جب آپ دھکی ہوتے ہو تو اس وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگتے ہیں اور جب آپ پیسفل ہوتے ہو تو اس وقت آپ کی آنکھیں ریلیکس رہتی ہیں کسی سے بھی بات کرتے وقت اپنی آنکھوں کا استعمال کرنا مت بھولو سامنے والی کو گیس کرنے کے بجائے اپنی آنکھوں سے انہیں وہ فیل کرواؤ جو چیز آپ فیل کروانا چاہتے ہو یعنی اپنی کنورسیشن میں دوستوں جو لوگ بات کرتے وقت زیادہ تر اپنی باڈی لینگویج اور ہینڈ گیسٹرز کا یوز کرتے ہیں وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ اٹریکٹیو اور میگنیٹک اپیئر ہوتی ہیں کئی ساری سائنٹیفک سٹڈیز یہ شو کرتی ہیں کہ اپنی کنورسیشن میں باڈی لینگویج اور ہینڈ گیسٹرز کا یوز کرنے سے آپ کے ورڈز کی ویلیو سکسٹی پرسنٹ تک بڑھ جاتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اب آپ ہر بات پر اپنے ہاتھوں کو ہلانے لگ جاؤ نہیں بینہ ضرورت کہ اپنے ہاتھوں کو ہوا میں ہی لہرانے کا کوئی سنس نہیں ہوتا بلکہ آپ کو وہاں پر اپنی باڈی لینگویج اور ہینڈ گیسٹرز کا یوز کرنا ہے جہاں پر ضروری ہو جیسے کہ جب آپ کسی نمبر کو بولنے والے ہو تو اپنے ہاتھ کی اتنی ہی فنگرز کو شو کرو جیسے کہ جب آپ تین بولنے والے ہو تو اپنے ہاتھ کی تین فنگرز کو شو کرو پانچ بولتے ہوئے پانچ فنگرز شو کرو ان گیسٹرز کو آپ کچھ ہی دنوں کی پریکٹیس سے اپنی کنورسیشن میں استعمال کرنا سیکھ جاؤ گے رول نمبر سکس دوستو ایک اچھا کمیونیکیٹر اور سپیکر بننے کے لیے ہمیں کسی کی کاپی کرنے کی یا خود کو فیک بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ کب آپ فیک بن رہے ہوتے اور کب نہیں سامنے والا اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے دنیا میں جتنے بھی اچھی سپیکرز ہیں ان کی بولی ہوئی ہر بات سننے میں زیادہ اٹریکٹیو اسی لیے لگتی ہے کیونکہ وہ کسی اور کا سٹائل کاپی نہیں کر رہے ہوتے وہ جیسے ہوتے ہیں بلکل ویسے ہی بات کرتے ہیں اور ویسے ہی خود کو شو کرتے ہیں اور اسے اوریجنیلٹی کی وجہ سے ہی ان کی باتوں میں انسان کانفیڈنس اور ٹرسٹ فیل کر سکتا ہے لیکن آج زیادہ تو لوگ یہ مسٹیک کرتے ہیں کہ وہ جب بھی کسی امپورٹن پرسن سے ملتے ہیں تو وہ بس کسی نہ کسی طریقے سے اسے امپریس کرنا چاہتے ہیں اسی لیے وہ زیادہ فیک بننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے وہ انگلیش کا زیادہ یوز کرنے لگتے ہیں یا اپنی آواز کو اوریجنل ٹون سے تھوڑا بھار ہی کر کے نکالتے ہیں کیونکہ اس وقت ان کے دماغ میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ سامنے والا ان سے امپریس ہو رہا ہے اور اسی لیے وہ زیادہ اوور کانفیڈن بن جاتے ہیں لیکن آپ کو ایسا بلکل نہیں کرنا آپ کو صرف ویسا ہی بولنا ہے جیسے آپ اپنی ڈیلی لائف میں بولتے ہو اوریجنل بن کے رہو کیونکہ آپ کی اوریجنلٹی ہی آپ کی پہچان ہوتی ہے پر ایگزمپل ایلون مسک جو کہ بہت ہی زیادہ رک رک کے بولتے ہیں تو یہ ان کی اوریجنلٹی ہے اور لوگ اسے پسند کرتے ہیں امیجن کرو کہ ایک دن وہ بلکل بینا رکے تیز تیز بولنے لگے تو ان کی اوریجنلٹی جیسے غائب ہی ہو جائے گی کیونکہ اس وقت ان کا سٹائل ان کی پہچان بن چکا ہوگا اسی لیے آپ کے اندر بھی آپ کا ایک یونیک سٹائل چھپا ہوا ہے دوسروں کی کاپی کر کے اس کو کھوم مت دینا تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تینک یو فر واشنگ